چیمیسٹر کے جندر شکران نے ریاست کی اسمبلی میں تحقن دیا کہ ان کی حکمت عوام کی فلائی اسکیموں کو مستقین تک پہنچانے کے عمل میں کوئی خامیہ ہے تو وہ سے دور کرے گی کانگریس کے ملو بھٹی وکرمہ کا بی جے پی کے رکو نندن مجلس اکبر ادنیویسی اور ٹی ایر ایس کے جیوان نیڈی کی طرف سے کیے گئے مختلف سوالات اور تنخیدوں کا جواب دیتے ہوئے چیمیسٹر نے کہا کہ وہ بہت جلد ان اسکیپوں پر عمض درامت کے سلسلے میں تمام جماعتوں گرگان اسمبلی اور کانسل کا اجلاد طلب کریں گے اور ان کی رائے حاصل کریں گے ملو بھٹی وکرمہ کا اور رکو نندن نے حکمت پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ فلائی اسکیموں سے عوام کی بڑی تعداد حنوز محروم ہیں تلنگانہ خانونساز اسمبلی میں جمعے کو مطرقہ طلب پر ایک خانداز منظور کرتے ہوئے ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کا مطالبہ کیا چیمیسٹر کیجنز شکر رہو نے خرازات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ کی آبادی کا پچاس ویسد حصہ پسمندہ طبخات پر مشتمل ہے اور ملک کی مختلف اسمبلیوں میں بھی تمام سیاسی جماعتوں نے ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کی وکالت کی ہے انہوں نے کہا کہ فلائی پروگراموں کو غریب عوام تک موچانے کے لیے صحیح اعداد و شمار کی ضرورت ہوتی ہے برطلب شدہ وزیر سہیت ایٹالا ریجاندر نے خضراباد کے زمنی چنو کے سلسلے میں جمعے کو بی جے پی کے مدوار کی حیثیت سے اپنا پچے نامزگی تاخل کیا ہے ان کے اسطفے کے سبب اس حلقے میں تیس اکٹوبر کو زمنی چنو ہونے جا رہے ہیں ایٹالا ریجاندر کے ہمراہ مرکزی بزرے سیات جی کیسنڈے ڈی صدر یاستی بی جے پی اور اکنے پارلیمنٹ بینڈی سنجائے سہابے کمیل سی پی شدہ کرے ڈی اور دوسرے بھی تھے ایٹالا ریجاندر کو برس اکتدار ٹیہرز پارڈی سے سخت مخابرات درپیش ہے تلگیو انیوریٹی میں بدکمہ فیسٹیول جاری ہے ریاستی گورننٹی سندہ راجن اور رکنے خانورساز کانسل کے قویتہ نئے یونیوریٹی کے ارکان کے ساتھ اس میں حصہ لیا گورننٹ نے ریاست کے عوام کو بدکمہ اور نولاتری کی مفارق بات دی اور کہا کہ بدکمہ اب دنیا کے اہم تریم توبارہ میں شامل ہو چکا ہے حضراباد اسمبل الگے کے زمنی شنو کے لیے کانگریس کمیدوار بی ونکٹ نے پرچے نامزی داخل کیا ونکٹ نیس و آئی کے ریاستی صدر ہے اس مقبض صدر تلیگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی صدر نشین ایلیکشن راپتہ کمیٹی دام حضر راج نرسمہ انتخابی مہم کمیٹی کے صدر نشین اور صحابہ اکمپی مدو یاکشی گوڑ ملسی جیون ریڈی ارکان اسمبلی سریدر بابو سیتا اککا کارگوزا شدور پردیش کانگریس کمیٹی گیتا ریڈی مہیش کمار گوڑ سابق وزیر شبیر ایلی اور کانگریس کے لیڈر عظمت حسینی وغیرہ بھی موجود تھے ریاستی وزیر سنت کیٹی ایماروان نے خانو ساس کو اصل میں بتایا ہے کہ ریاستی اکمپ نے سنتکاروں کو الیکٹرک ویکلز کی سنتیں خائم کرنے کی ترقیب دیئے اور اب تک پانچ سیزا چھسو کوروپے کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ سنتکاروں اور الیکٹرک ویکلز کی خریداروں کو بہت ساری ریاتیں دی جا رہی ہیں تری ویلرز آٹو رکشا میڈیوم سائز کی گوڈز کیلئرز اور بسوں کو ریسٹیشن فیس سے مستثنہ کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ مبنگر کے ڈیوٹی پلی میں انرجی پاک تعمیر کیا جا رہا ہے ناچارہ میں باخے حضرت سید محمد شاہ والی رحمت اللہ کی درگاں میں ہر مہینے کی ونطیس تاریخ کو سندر مالی ہوتی ہے اور چادر گل چڑھائی جاتی ہے سریکل آخیدت مند اس میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں درگا کے ذمہ داروں کی جانب سے غیرین کے لئے تعم کا بھی حتمام کیا جاتا ہے آئیے اس بارے میں درگا کے ذمہ داروں سے اس کی تفصیلات سنیں کانکرس کے خوامی ترجمان ڈی شرون کو ہیدراباد میٹروپولٹین وارٹر وکس اینڈ سیوریج بورٹ کی لیبر یونین کا صدر منتقب کر لیا گیا ہے واضح رہے کہ چیمیسٹر کے اچھان تشکراؤ اس بورٹ کے صدر نشی نے ڈی شرمن نے کہا کہ اس کے باوجود ملازمین آپ رسانی کے کئی مسائل حل طلب ہیں ان ملازمین کو نہ تو پی ریویجن کمیشن کے چفاریشات کے تحت تنخواہیں اور انوسس دی جا رہی ہیں اور نہ ہی ہیلتھ انشورنس فرام کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ بورٹ میں ایک ہزار چھسو اٹھاون مخلوعہ جہداد ہیں جنہیں پور کرنے کی شدید ضرورت ہے انڈو جرمن چیمبر آف کامرس کے ذریعت امام پلوی انجنرین کالیج میں ایک تقریب منقض ہوئی جس میں انڈو جرمن چیمبر آف کامرس کے فلیپ بوئر پیرامانٹ کمپنی کے مینجر ویدیا نمبی رنجن نے بتایا کہ انجنرینگ کے ہونہار طلباک کو جو جرمنی میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں انڈو جیدی میں داخلے اور ویزے کی سہولت فرام کی جائے گی پیرزون کی پولیس نے کلچنپرا پولیشن کی علاقے جات درگانگر اور سائی درگانگر میں جمعرات کی شام کارڈن سچ منظم کیا ڈیپٹی کمینا پولیس اے آر سری نواز کی نگرانی میں ایک سو فنیسی پولیس والوں نے اس میں حصہ لیتے چال چوب پچاس گھروں کی تلاشی لی پولیس نے بینا تساویزات کی بھیالیس ٹو ویلرز اور تین آٹل شاؤں کو بھی ضب کیا بیس روڈی شیٹروں کو پابندے مشلقہ بنایا گیا بیل اور بسٹی کی دو سو پچیس بوتلیں برامت کی گئیں اس سرچ میں حصہ لینے ویزے گر اوزداداروں میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیٹر پولیس اکباس شدیقی اور ایسی پی گوشہ مائل نیاندر اڈی بھی تھے سنجیو رڈی نگر پولیس نے سونے کی پالیش کی بھی انگوٹیاں رہین رکھوا کر ایک رہین گھر سے بھاری رخم ایٹلینے والے تین افراد کو گرفتار کیا ہے جوائنٹ کمیٹر پولیس ویزون ایار سینواز نے میڈیا کو بتایا کہ بورا بندے کا ایئی بھاسکر پالیش کا کام کرتا ہے اور اس نے جوائن نگر کے بیوین کے ٹریڈی اور یسیف گڑے کے ہری بردن کو انگوٹیاں پالیش کر کے دیتا تھا جسے وہ رہین گھروں میں سونے کی اصلی انگوٹیاں ظاہر کرتے ہوئے پیسے لیتے تھے ملزیمین کے خلاب پولیس سنجیو رڈی نگر کے علاوہ نالا کونٹا میہ پور بیگم پیٹ اور جبلی ہلس میں بھی مخدمات درش تھے انہیں بتایا کہ اس کیس میں ملویت ایک اور ملزیم مفرور ہے انسپیکٹر کے سیدلو اور ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر پی وی رام پرسچاد نے یکیم اکٹوبر کو رہین گھر کے مالک گنی شہدری کے ایک شکایت پر تحقیقات کا آغاز کیا تھا مجلس کے فلو لیڈر اکبر او دن ایویسی اور بی جے پی کرکنے سنبھلی راجہ سنگھ نے شہر میں گانجے کے کاروبار اور اس کے استعمال کے واقعات میں اضافے پر گھری تشمیش کا اظہار کیا الہدہ الہدہ طور پر یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے ان دون ارکان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ منشیات کی منتقلی کو ناکام بنانے کے لیے سخت اقدامات کرے اکبر او دن ایویسی نے کہا کہ جس طرح گاندیہ شہر میں آ رہا ہے اور استعمال ہو رہا ہے وہ واقعی تشمیش کی بات ہے نئی نسل کو اسلامت کا شکار ہونے سے بچانا ضروری ہے راجعہ سنگھ نے کہا کہ دھولپٹ میں شراب کا کاروبار کرنے والوں کی باز آبادکاری میں حکومت ناکام ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شراب کی دیگے اب گانجہ نے لے لیے انہوں نے اس کی رکھتام کے لیے کھڑے اقدامات کا مطالبہ کیا چیف مستر کے چند شکرہ نے تحقن دیا کہ وہ چیف سیکریٹی سومیش کمار کو ہزایت دیں گے کہ پولیس اور محکم اپکاری کوئی آلہ دو دوروں کے ساتھ ایک ادلاس مناخت کرتے ہوئے کوئی لاعمل مرتب کرے بالانگر پولیس نے گھروں کے پاس کھڑی بائیک کا سرکھا کرنے والے چھے نوجوانوں کو گرفتار کیا ان کے خبزے سے چھے لیس لاکھ روپے مالیاتی چوبیس بائیک برامت کی گئی ڈیپٹی کمیٹر پولیس بالانگر پدما جان نے بتایا کہ ملزمین مزروخہ بائیک دس تا بیس ہزار روپے میں فروغ کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ ان میں سے دو نوجوان ریزانی کی واردوتوں میں بھی ملویز تھے رچکنڈا پولیس نے آن لائن کیسینو چلانے والے دو افراد کرن اور اقیل حمد کو گرفتار کیا کمیٹر پولیس محیش بھگوت نے بتایا کہ ان کے خبزے سے 33 روپے کی ناگت رقم کے علاوہ بینک خاتوں میں جمع 21 لاکھ روپے بھی ضبط کیے گئے آگے کی تحقیقات جاری ہیں بدکمہ فرسٹیویل کے چلتے ٹرائنگمنٹ پر اتوار 10 اکٹوبر کو فنڈے سنڈے کے دوران بدکمہ رکس کے علاوہ ڈانڈیا اور گربا کا بھی احتمام کیا گیا ہے میسپل ایڈمیسٹرشن کے چیف سیکیٹری آرون کمار نے بتایا کہ ہمیشہ کی طرح اس موقع پر کھانے پینے ہینڈ لوم اور ہینڈی کارپس کے دکانات سجائی جائیں گی ریزر شو اور فائر ورکس کا بھی احتمام رہے گا ملک میں گستہ 24 گھنٹے کا دوران کرونا وائرس کے 20,257 نئے کیسے سامنے آئے جبکہ اسی مدت میں 211 نئے بات ہوئی ہیں برکسی وزارت تصہیت کے مطابق اس مرز سے اب تک ملک بھر میں چار لاکھ پچاس ہزار ایک سو ستاویس افراد فوت ہو چکے ہیں اسی طرح بتا گیا کہ تمام ریاستوں اور زیرزدہ ملاقہ میں اب تک چورینہ کور چھسی لاکھ افراد کو کوویڈنینٹین ویکسین کے ٹی کئے دی جا چکے ہیں